محبوب دا میلائے رانو سجائی رکھنا یو دیون دا بیلائے نحمدہو و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله المبی امین المکین الحنین الكریم اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا ماہدتم من السماء تکون لنا عیدا لحولنا و آخرنا صدق اللہ و مولانا العظم محترم مشایخ علماء کرام موزز خواتین و حضرات اور عزیزان کرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت نصیب ہوئی الحمدللہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس سال چھے مہینے کا سفر کتنا چھے مہینے کا سفر حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کی نظر کروں گا اللہ پاک نے توفیق اطاف فرمائی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اگست سے وہ سفر شروع ہوا اور 31 جنوری 1993 چھے ماہ کا سفر ملاد مصطفی کی نظر جو کیا وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ سفر برطانیہ سے شروع کیا اس سال اگست میں چوبیس کانفرنسز ملاد مصطفی کی پچھلے مہینے برطانیہ میں کر گیا چوبیس کانفرنسز اس کے بعد شبی ملاد پاک سے لاہور کے مرکز کی کانفرنس جو نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک جاری رہی ہے اور جس کا اختتام جلوس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پر آئے ہیں 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 یہ پر آئے ہیں اللہ کی توفیق سے 93 کے آوائل تک انشاءاللہ جائیں اس سفر کو حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کی خوشی کی نظر کیوں کیا ایمان کا تقاضہ اور ایمان کی علامت اور ایمان کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ مسلمان حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوش ہوئے ہیں آمان قرآن مجید کی ایک آیہ ایک قریمہ کے چند الفاظ میں نے تلابت کی ہے جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزب کے حضور تلتے جا کی دعا کی ربنا انزل علینا مائلتم من السما اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان کی طرف سے نعمتوں کا دسترخان اتار دیں بن اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے نعمتوں کا اور نعمتیں بھی کھانے کینے کی موجزہ کے طور پر انہوں نے طلب کی کہ کوئی ایسا موجزہ نعمتوں بھرا موجزہ دکھائیں آپ نے اللہ رب العزب کی بارگاہ سے نعمتوں کا دسترخان مانگا مائدہ مانگا اور عرض کیا باری تعالی ہماری امت پر بھیج دے نعمتوں کا دسترخان مائدہ نازل پر مانگا تاکہ تاکہ تکون لنا عیدن لئولنا و آخرنا تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا دسترخان میری امت پر اترے اور میری امت کو مائدہ کی نعمت جس دن نصیب ہو وہ دن میری امت کے اگلوں کے لئے بھی اور پچھلوں کے لئے بھی عید کا دن بن جائے عید کا خوشی کا دن بن جائے عیدن لئولنا و آخرنا جس دن تیری نعمتوں بھرا دسترخان میری امت کے پاس آئے وہ دن خوشیوں کے لئے خوشیوں کے ساتھ میری امت کی عید کا دن بن جائے اور میری امت کے اگلے بھی وہ عید مناتے رہیں اور پچھلے بھی عید بناتے رہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ عیسی علیہ السلام کی دعا پر مجتمل علوم قرآن میں سے اور اصول تفسیر میں سے اور اصول احکام قرآن میں سے ایک قائدہ یہ ہے کہ جب امم سابقہ یعنی پہلی امتوں کی کوئی بات یا پہلے نبیوں اور رسولوں کی کوئی بات یا ان کی دعا قرآن مجید میں بیان ہو جائے اور پھر اس عمر کا ذکر نہ ہو کہ اب موجودہ امت کے لیے وہ حکم نہیں رہا موجودہ امت کے لیے وہ حکم نہیں رہا قرآن میں یا حدیث نبوی میں اس خاص حکم کے حوالے سے نفی نہ آئے کہ امت میں اب یہ منع کر دیا گیا جیسے پہلی امتوں میں تازیماً سجدہ کرنا جائز ہوتا تھا تازیماً سجدہ کرنا جائز ہوتا تھا سورہ یوسف میں خواب کے حوالے سے اور بعد ازاں اس کی تابیر کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے بیچوں نے جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس خواب کی تابیر کو قرآن مجید نے بیان کیا پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تھا سیدہ آدم علیہ السلام کو بھی تعظیماً سجدہ کرنے کا ملائکہ کو حکم دیا گیا مگر اب اس حکم کے حوالے سے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میری امت کے لیے اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا جب سریحاً ممانعت اور حرمت کا حکم آ گیا تو پہلا واقعہ فقط ایک حکایت کے بیان کی حد تک رہا وہ امت کے لیے حکم نہ رہا اگر کوئی ایسا بیان پہلے نبیوں اور رسولوں کی زبان سے قرآن مجید میں آئے اور وہ فقط عمل نہ ہو بلکہ بیان ہو دعا ہو کلام ہو اور پھر قرآن اور حدیث میں اس کی نفی یا اس کی منسوخی کا کوئی حکم وارد نہ ہو تو بے شک وہ بیان تو پہلے نبی کی زبان کا تھا مگر اس صورت میں وہ امت محمدی کے لیے قرآن کا حکم بن جاتا ہے امت محمدی قرآن حکم بن جاتا ہے قرآن دلیل بن جاتا ہے شریعت محمدی میں قرآن کی نص بن جاتا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ باری تعالی میری امت پر اور ہمارے اوپر نعمتوں کا دسترخان اتار تاکہ جس دن مائدہ کی نعمت ہماری امت پہ اترے تیری نعمت کے شکرانے کے طور پر میری امت کے اگلے اور پچھلے سارے طبقے اس دن کو عید کے طور پہ مناتے رہے جب اس آیت کریمہ میں نزول نعمت کا دن جس دن اللہ کی نعمت اتری آئی اس دن کو امت کے لئے عید بنا دیا گیا جب اس حکم کو قرآن اور حدیث نے اصولاً کہیں منسوخ نہ کیا تو یہ قائدہ ہو گیا جس دن اس امت پر وہ دن اللہ کی خاص نعمت کا دن ہو تو اس امت کے اگلوں پچھلوں کے لئے قیامت تک وہ امت بھی چھوٹی امت تھی کھانے پینے کی نعمت کا دسترخان ہی تھا اس سے بڑی تو کوئی شئے نہ تھی کھانے پینے کی چند چیزوں پر مشتمل دسترخان اترا تو اللہ کی اس نعمت کے دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کے لئے یوم عید بنا دیا گیا وہ نعمت تشریف لائی جس کی خاطر کائنات میں ساری نعمتیں باٹی گئیں جس نعمت کی خاطر بنی اسرائیل کو مائدہ ملا جس نعمت کے صدقے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا جس نعمت کی وجہ سے خود بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ ملے حضرت موسیٰ ملے حضرت یحییٰ و زکریہ ملے حضرت دعود و سلیمان ملے حضرت ابراہیم و اسماعیل ملے جن کی وجہ سے امت کو اور انسانیت کو حضرت نوح حضرت آدم ملے جس کے صدقے کائنات کی ساری نعمتیں اس کائنات کو ملی جس دن وہ نعمت عزمہ وہ وجود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و جس دن وہ دنیا پہ تشریف لائے باقی نعمتوں کے دن یوم عید بن گئے تو ولاجت مصطفی کا دن ساری عیدوں کی بھی عید بن گیا ساری عیدیں اور خوشیاں ایک طرف اور ولادت مصطفی کے دن کی عید ایک طرف اس لئے عالی حضرت نے کیا کہا ہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربی اور عیدیں ربی اور عالی حضرت کی اجازت سے میں تو کہوں گا نسار تیری چہل پہل پہ کروڑوں عیدیں ربی اور نسار تیری چہل پہل پہ عرب و عیدیں ربی اور ساری عیدیں ربی سوائے عبلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں ملا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو قرآن مجید کا اصول اور حکم قرآنی کا اصول امت محمدی صلی اللہ علیہ 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 سلم کو مل گیا وہ یہ میں نے قرآن مجید کی نص اور قرآن مجید کی دلیل پیش دلیل قرآن مجید کی اصولی ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت امت کو ملے وہ دن امت کے لیے یوم عید ہوتا ہے اگر حضور علیہ السلام کی ولادت اللہ کی نعمت ہے تو بارہ ربی سب سے بڑا یوم عید دوسرا قائدہ اس آیت کریمہ نے یہ سمجھا دیا عیسی علیہ السلام نے ایک نکتہ کھول دیا فرمایا عید لِا وَآخِرِ نَا ہاں جس دن یہ نعمت آئے گی میری امت پر وہ دن یوم عید ہوگا مگر ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگو جو میرے ہوں گے اور ہمارے ہوں گے ان کے لیے اس نزول نعمت کا دن یوم عید ہوگا خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے ہوں تو جو خوشیاں اور عید منائیں گے وہ اول نام ہوں گے آخر نام ہوں گے یعنی اگلوں پچھلوں میں وہ ہمارے ہوں گے جو ہمارے نہ ہوں گے وہ اس دن کو عید نہ منائیں گے عیسی علیہ السلام کا یہ قائدہ اور قرآن مجید کی آیت کا یہ اصول ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر وارد ہوتا ہے جس دن آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد ہوا ملادت باسعادت ہوئی دنیا میں تشریف آوری ہوئی وہ یوم یوم نعمت عزمہ ٹھہرا وہ قیامت تک کیلئے یوم عید ہوا مگر اس عید کی خوشیاں وہی منائیں گے جو آقا کے اول نام میں سے ہوں گے اور آقا کے آخر نام میں سے ہوگے گویا گویا ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانا جشن منانا عید منانا یہ حضور کے امت میں ہونے کی دلیل بن گیا جو آقا کی ولادت کے دن جس کے چہرے پر خوشیاں مہک جائیں جس کے چہرے پر مسررتیں مہک جائیں ادھر رضی الول آئے جس کا من کی کلیاں پھوٹ اٹھیں جس کے اندر خوشیاں کا سماع آ جائے جس کا چہرہ تمتمہ اٹھیں حضور کی بنادت کے دن جو خوشی سے پھولا نہ سمائے جس کے اندر ایک چشن بن جائے جس کا من من عید بن جائے اس کو خوشی اور عید کا پیکر دیکھ کر سمجھ لو کہ حضور کی امت سے ہے اور جس کے من میں خوشیاں نہ نہ سمجھ لیں کہ جو کہتا دوستو اس لیے تحریک امیرحج القرآن نے پچھلے کئی سالوں سے ملاد پاک کو ایک عظیم جشن ایک عزیم عید کے طور پہ ایک تحریک بپا کرنے کا عظم کیا ہے تاکہ حضور علیہ صلی اللہ کی محبت اور آپ کی تشریف آوری پر اللہ کے شکرانے کی یہ صورت یہ امت مسلمہ کے اندر اس کی تحریک کی ایک لہر دور جا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت کا ٹوٹا ہوا تعلق عشق اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے پھر جڑ جائے ہو رہی ایمان کے وجود سے عشق اور محبت کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نئی پڑھی لکھی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ایمان کا عشق اور محبت سے کوئی تعلق نہیں یہ تو کسے کہانیاں ہیں یہ تو شائری ہے یہ تو شائری ہے شائری نہیں ایمان کا وجود ہی عشق اور محبت کے خمیر سے نکلا ہے ایمان کا وجود عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے خمیر سے بنا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے امت کے جوانوں کو نئی نسلوں کو پھر سے حضور علیہ السلام کی محبت کے رشتے کے ساتھ باند دیا دی جائے اور ہر امتی آقا دو جہاں کی محبت کا اس طرح پیکر بن کہ دنیا کی ساری محبتیں ساری رغبتیں ساری چاہتیں ساری رچہتیں قربان ہو جائیں اس کا جینا مرنا محبت رسول کتابے ہو جائے اگر آقا کی محبت اس طرح دلوں میں زندگیوں میں گھر کر گئی پھر ہماری زندگیوں سے کفر بھاگ جائے گا تاغوت بھاگ جائے گا منافقت بھاگ جائے گی خبز بھاگ جائے گا ہر پلیدی بھاگ جائے جس زندگی کے اندر محبت رسول کی محق ہے اس میں کوئی پلیدی آ نہیں سکتی اور جس زندگی میں محبت رسول کی محق نہیں ہے اس میں لاکھ عبادتیں کرتے پھریں اس میں ایمان بھی داخل نہیں ہو سکتا ضرورت اس عمر کی ہے اس وقت ایمان کو بچانے کے دو طریقے بولیے کتنے ایک میں بیان کر چکا کہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت کو اور وہ محبت جو قلبی کیفیت بھی ہو اور زندگی کا طرز عمل جو دل میں بھی پھوٹے اور زندگی کی عمل سے بھی دکھائی دے اس سے محبت اور اتباع دونوں یک جا ہو جائیں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ عشق مصطفیٰ کو اور محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگیوں میں عام کیا جائے اس کے چراغ جلائے جائیں اس رشتہ محبت کو پھر سے آقا سے گمبد خضرہ سے شہر مدینہ کے گلی کوچوں سے اور معاف کر دیجئے میرا اپنا مشرب ہے مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کے پاؤں سے سگان کوئے مدینہ سے سرشتے کو جوڑ لو ایمان یہی ہے سگان کوئے مدینہ سے دل کی تو ایمان بچانے کا یہ راستہ ہے اور ایک ایمان بچانے کا راستہ ہے کہ آج دین پر حملے ہو رہے ہیں دین مصطفیٰ پر شریعت محمدی پر تاہوتی استحسالی سامرادی طاقتیں حملہ کر رہی ہے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے نئی نسلوں کے سینوں سے دوسرا طریقہ ایمان کے بچانے کا اے مسلمان آن پاکستان یہ ہے کہ دین کے خلاف جو زبانیں کھل گئی ہیں ان زبانوں کو کار دیا جائے دین مصطفی اور شریعت محمدی کے خلاف جو گردن اکر رہی ہیں ان گردنوں کو دبا دیا جائے اور اس طرح جہاد کے لیے خود گیتے جی آقا کے شریعت پر حملے ہو رہے اگر ایمان کو بچانا ہے تو اپنی بیدار کر لو اپنی غفلت میں سوئی ہوئی غیرت کو یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بات برملا کہہ دینا چاہتا ہوں اس کو لکھ لیں آج کسی کی سمجھ میں شاید یہ بات آئے گی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی مگر لکھ لیں میرا جملہ تاکہ وقت آنے کے بعد میری کئی بات کو آپ پرک سکیں کہ قادری صاحب نے سچ کہا تھا یا غلط کہا پرک لیں وقت کے بعد پرک لیں آج لکھ لیں کافیوں پر لکھ لیں ذہنوں پر لکھ رکھ کر اسلام کا سارا کام نٹانے کی مہم شروع ہو چکی جیسے ترکی نے کمال عطا ترک نے کیا جیسے لبنان میں ہوا جیسے شام اور مصر کی ملکوں میں ہو رہا ہے کہ اسلام کا نام ضرور ہے مگر کام ختم کر دیا نوجوان نسل اسلام سے دور جا رہی پاکستان میں اپلان ہے کہ یہاں فقط اسلام نام کی حد تک رہے باقی وجود اسلام کا شریعت کا نظام مصطفیٰ کا کل لیتا ختم کر دیا جائے مشایخ اور علماء کرام میں تو علماء کے جوتے سیدھا کرنے والا اور مشایخ کے جوڑے سروں پر رکھنے والا اور ناکارہ سادمی ہوں مگر میری یہ شکستہ سی آواز اپنے اندر سن لیں جگہ دیں وہ وقت آئے گا اگر آپ نے بند نہ بات اور دین مصطفی کی بقا کے لیے کھڑے نہ ہو گئے آپ کی مسجدوں میں مسلح پر داڑی منع امام کھڑے کیے جائیں گے سن لیں میری اداکار قرآن کا درس دے رہے راموں کے گلوکار قرآن کے درس دے رہے رمضان میں خود سنے ہم نے عورتیں فہم القرآن کا درس دے رہی ہیں داڑی منڈے دے رہے ہیں اور ٹیلیوین کو یہ ہدایات آگئی ہیں کہ دینی پروڑاموں اور درسوں کے لیے اور قرآن کی چراوت کے لیے ان مولویوں اور کاریوں کو لیا جائے جو داڑی منڈے ہوں سرکاری ہدایات آگئی ہیں ٹیلی داڑی منڈوں کو لیا جائے علماء کو پس منظر سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ حکمران اس اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے مغربی تاہوت کو خوش کرنے کے لیے ان ظالموں نے شریعت محمدی کے خلاف مہاد بنا لیا اور یہ چیلنج کر دیا کہ سود کے بغیر بینک نہیں چل سکتے تو یہ آپ نے سوچا اس جملے کے اندر روح کیا ہے سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا اس کہنے کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول نے کہ سود حرام نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر پہلے حرام کر دیا اللہ کے رسول نے ہم اسے حلال کر دکھائیں گے شریعت محمدی کے خلاف کھلی بغاوت ہو رہی ہے نظام مصطفی اور اسلام اور دین حق کے خلاف کھلی بغاوت ہو رہی ہے یہ چیلنج کہ کوئی دنیا جس دین نے سود کو علماء نے حرام کیا یا خدا نے حرام کیا علماء نے حرام کیا یا مصطفی پاک نے حرام کیا یہ چیلنج کرنا کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا علماء پر تان نہیں ہے اللہ کے دین پر تان درو خدا کے عذاب سے اللہ کے گردیر ہے حکومت کے بغیر بیان دیتے ہیں بولیے یہ طریقے ہیں یہ طریقے ہیں کہلوانے کے ذہن بنانے کے ایک بیان کل شاہ سرخیوں کے ساتھ ملک قومی اخبارات میں چھپ گیا ہے گورنر پاکستان کی ایک حکومت کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں پڑھ لیے اٹھا کر کل پرسوں ہرگز نہیں لگایا گیا تھا اس نے کہا یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ اللہ کے نام پر محمد رسول اللہ کے نام پر اسلام کے نام پر بنا وہ جھوٹ کہتے ہیں یہ نعرہ کبھی نہیں لگا ساری کی ساری بارہ کروڑ قوم جھوٹی ہو گئے یہ قائد عظم کا جو میدان میں نکال آئی تھیں جنہوں نے فتوہ دیا تھا کہ جو قائد عظم کا ساتھ نہ دے گا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے یہ کس لیے دیا تھا فقط لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر آج حکومت پاکستان یہ کہلوا رہی ہے کہ کلمہ کی خاطر پاکستان نہیں بنا تھا اسلام کے لیے نہیں بنا تھا بولیے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ارے پاکستان کے خیرت مند مسلمان کیا اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ یہاں اسلام کو بلکل دیس نکالا دے دیا جا شریعت محمدی کا کھلا مزاد اور وہ وقت بھی آسکتا ہے جو مصر میں آیا تھا ایک زمین بنائی جا رہی ہے آج اگر تم غفلت کے نین سوتے رہے اور تمہاری خیرت بیدار نہ ہوئی وہ وقت بھی آئے گا کہ جو عالم نظر آئے گا اس کی گردن کو کار دیا جائے تاکہ بیج ختم تھا یورپ یہ پہلے بھی کہ گیا تھا سوت کے بغیر نظام نہ چل سکنے کی بات کرنے والو تیلوین کھول دو امریکہ سے لے کر اسرائیل تک جن کے تم پجاری ہو ان کے چوٹی کے ماہر بلالو میں درسوں کی پھٹی پرانی صفوں پہ پڑھ کر مشایق جوتے سیدھا کرنے والا ایک ادنا سا آدمی ہو تم امریکہ سے اسرائیل تک ماہر بلالو بینکوں کے اقتصادی یاد کے پینل بنا کے میرے سامنے بٹھاؤ اردو میں چاہو اردو میں تین گھنٹے خطاب کروں انگریزی میں چاہو انگریزی میں کروں عالم عرب کے بلاؤ عربی میں کروں سود کے بغیر مصطفیٰ کے نالین پاک کے صدقے بارہ کروڑ قوم کے سامنے پورا بینکنگ کے سسٹم پیش کرتا اور یہ اعلان کیا تھا بارہ کروڑ قوم پوری سنیں کہ ہمارے خالی کھوڑ کھلے نارے ہیں یا ان کی اندر حقیقت بھی ہے پھر تم سوال کرو تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے سکوں اور متبادل نظام اسلامی بینکاری کا نہ پیش کر سکوں تو زندگی بھر کبھی تبلیغ کا نام نہ لوں پھر تبلیغ نہیں کروں پھر حق نہیں پہنچتا کہ تقریر اور تبلیغ کرو ملک بھی چھوڑ کے چلا جاؤ نہ پیش کر سکے آؤ در چار مہینے گزر گئے ہمارے اس چیلنج کا جواب نہ آیا حکومت نے یہ رٹ قائم رکھی حتی کہ علماء کی تظلیل شروع کر دی گالیاں نکلوانی شروع کر دی انتہا کر دی میں ابھی جب واپس پہنچا دل برداشت نہ کر سکا میں نے کہا ٹی وی تو یہ کھولیں گے نہیں ٹی وی تو یہ قوم کے لیے کھولیں گے نہیں آؤ قوم یہ نہ کہے کہ ٹی وی کی شرط لگا دی تھی قادری صاحب نے بغیر ٹی وی کہی بتا دیا ہوتا سن لو اللہ کی فضل کرم اور اس کی مدد نسرت کے بھروسے پر اور تاجدار کائنات کے میں ساری قوم کے سامنے وہ نظام شریعت محمدی کا بغیر سود کے بینکوں کا پورا نظام پیش دیا جا رہا ہے اے شریعت بہادری تاہل القادری ابھی جرت بہادری کا وقت نہیں آیا جرت بہادری کا وقت قوم کے ساتھ آئے گا اس وقت آئے گا جب سوئے کربلا چلیں گے یہ دین کے بقا کے لیے جہاد کا وقت آنے والا ہے میں سچ بتا رہا ہوں جہاد کا وقت آنے والا ہے جرت بہادری کی سمجھ اس وقت آئے گی پاری دنیا کو لے آؤ ابھی تو صرف تغریری کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو کہ خالی باتیں کرنا آتی ہیں یہ حضور کے دین کا عملی نظام پیش کرنا آتی کانوں سے سنو اور ایک گھر آواز پہنچا دو کہ حضور کی شریعت پر تانہ کرنے والے جھوٹے تھے حضور کی شریعت کا دیفاع ہو گیا نظام مصطفیٰ کا دیفاع ہو گیا نظام پیش کر دیا گیا اب غیرت مندوں کی طرح اٹھنے کا وقت ہے اور جو لوگ اب نہ اٹھے جنہوں نے اب بھی ان ظالموں کا ساتھ دیا وہ خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے تم وڑیروں کی خاطر مستقبرین کی خاطر جاگردار کی خاطر دنیاوی مفاد اور لانج کی خاطر ان کے پیچھے نہ چلو ان کا ساتھ دے لو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو حضور کے دین کی بقا کی جنگ لڑ رہے میں درخواست کرتا ہوں ان علماء مشایخ اور سب دینی جماعتوں کو جو اب بھی کوئی ان سے بھلائی کی امید رکھ دین اور علماء کی بے سے نکل کر اسرائیل نہ پہنچ جاؤ وہیں جگہ جہاں سے تمہیں فکر ملا ہے اسمبلیاں پارلیمنٹ اور تخت مصطفیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے اس کے لیے ساتھ دینے کو تیار ہیں یا نہیں بولی ہاتھ کھڑے کر کے بتائی دین کے مجاہد دو اب اللہ کے دین کے لیے حضور کی شریعت اور حضور کے اسلام اور حضور کی امت کی بقا کی جنگ لڑنے کا وقت پانی بہت سرو سے گزر چکا اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے حضور علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے اپنے عمل میں دین کو لے آؤ اپنے عمل میں شریعت کو لے آؤ اپنے عمل میں سنت کو لے آؤ حضور کی محبت کو زندگی میں لے آؤ اللہ پاک اس عمل اور اس طرز زندگی کی برکت سے اس امت کے ایمان اور ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظ خرمائے وَمَا عَلِيْنَا اِدَلْبَلَحَ لَائے رامانو سجائی رکھ نا او دی اون دا بے لائے